موسیقی محلہ عدکار سمانتہ اور سسکتی کرن کی دشاں میں بڑا قدم ہے لیکن اس قانون کے موجودہ سروب کا بڑا ویرود بھی ہوا کانگریس ساہید کئی ویرودی دلوں نے کہا کہ تین طلاق کہنے پر تین سال کی قید کا پرافدان غلط ہے موجودہ قانون میں مسلم محلاؤں کے گزارے بھتے کا سنکٹ بھی آ سکتا ہے مسلم سنگٹھنے سے مسلم مردوں کو جیل میں بھرنے کی سرکاری سازش بھی قرار دے رہے ہیں کئی طرح کی آشنکہوں کے بیچ دیش میں اس قان قد بھی ہو رہا ہے ایسے میں ہمارا ماننا ہے کہ قانون مسلم محلاؤں کے لیے آزادی کے لیے ضروری ہے اس پر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے سرکار کو پوری ذمہ داری کے ساتھ میں قانون سے جڑی آشنکہوں کو دور کرنا چاہیے اگر آپ ہماری رائے سے سہمت ہیں تو بل کا ویرود کرنے والی راجنیتی کی زوردار گھنٹی وجہ دیجئے لوگ سبھا میں 28 دسمبر 2017 کی تاریخ دیش کے اتحاس میں درج ہو رہی تھی کیونکہ ایک جھکے میں تین طلاق دے کر مسلم محلاؤں کو سڑک پر لہ دینے والے دکیا نوسی ریواز کو توڑنے والا بل پاس ہو گیا ہم اتحاس بتانے چاہے ہیں یہاں سانسد نے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں پہلے بھی سانسد رہے ہیں آگے بھی سانسد ہوں گے لیکن آج کا دن اتحاس بتانے کا دن ہے جب پورے ہندوستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے وہ خواتین بہنے دیکھ رہی ہیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا کی نہیں تو آپ کبھی دیکھیں گے تو آپ بتائیں گے جب یہ قانون پاریت ہوا تھا تو سدن میں ہم بھی تھے اس میں ہماری بھی عمری دوی سانسد میں اتحاس بنا دیش میں مسلم ماؤں بیٹیوں اور بہنوں نے لڑڈو بانٹ کر اپنے حق اپنے سواہیمان کو محسوس کیا لیکن سیاست میں کچھ لوگ ایسے رہے جنہیں تین طلاق کے خلاف لائے گیا سرکار کا بل چوب رہا تھا ان میں سے ایک ہے اسود الدین اوائیسی وہ کہانی کیا تھی کہ ندی کے کھنارے بہت سے پانی مچھلیاں بہ رہی تھی اور پانی کو انجوائی کر رہی تھی ایک بندر آیا اور بندر آیا کہ ان مچھلیوں کو نکالنا شروع کیا اور باہر رکھتا گیا پتر کے اوپر وہ مچھلیاں مرتی رہی کسی نے آکا اس بندر سے پوچھا کہ بھئیہ کیا کر رہا ہے تو مچھلیوں کو پانی سے کیوں نکال رہا ہے تو بندر نے کہا میں ان کو بچا رہا ہوں آپ وہی قانون بنا رہے ہیں آپ بچا رہے نہیں بلکہ خواتین پر ظلم کر رہے ہیں تو یہاں سوال ہٹتا ہے سرکار جس بل کو مسلم مہلاؤں کے سوابھیمان کا سبوت بتا رہی ہے ان کا حق بتا رہی ہے وہ بل او ایسی سمیت کچھ راجنے تاؤں اور تمام مسلم دھرم گروہوں کو کیوں پچھ نہیں رہا ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے دیش کے قانون منتری روی شنکر پرسات کا وہ بیان سننا ہوگا جو انہوں نے لوگ سبھا میں تین تلاک کے خلاف مسلم مہلہ ویوہ ادھکار سنکشن بل پیش کرتے ہوئے دیا ہے یہ بل ہم نے بنایا ہے سر بہت چھوٹا سا بل ہے سر اور اس بل میں ایک بات ہے کہ تلاک کے بیدت کو گر کانونی بتایا گیا اگر آپ کہیں گے تو آپ جیل جائیں گے آپ کو اپنی پتنی کو سبسسٹنس علاوینس اور بچوں کو دینا پڑے گا فر دیر روزی روٹی اور تیسرا کہا ہے کہ آپ کے جو پتنی ہے مائنر بچوں کی کسٹڈی سر سبح سے دو دین سے ٹی وی پر چل رہی ہے خبریں ابھی ہم نے دیکھ رہے تو روز دیکھتے ہیں آپ نے نکال دیا اس کے دودھ پیتے ہوئے بچے کو گھر میں چھینک رکھ لیا وہ ماں روتی ہے کہ یہ تو میں پھٹ پاپ پہ بھیج دی گئی اور میرے بچہ بھی ہم سے دور ہے کیا کرے یہ سنسد خاموش بیٹھی رہے نہیں چاہیے یعنی لوگ سبحہ میں جو بل پاس ہوا ہے اس کے مطابق تین تلاک کہہ کر ایک جھٹکے میں تلاک دینا گیر کانونی ہوگا بول کر لکھ کر واتس ایپ فیس بک سے تلاک دینا اپراد ہوگا تین تلاک دینے والے پتی کو تین سال کی سزا کے علاوہ جرمانہ بھی ہوگا نابالک بچے کو رکھنے کا ذکار مہلا کے پاس ہوگا آر اوپی کو پولیس سے زمانت نہیں ملے گی مجسٹریٹ ہی زمانت دے سکتا ہے گزارہ بھتتا بچوں کے بھوش کے بارے میں مجسٹریٹ فیصلہ کریں گے اب اس پر پہلا ویواد یہ کھڑا کیا جانے لگا کہ سرکار جانبوچ کر دھرم کے ماملے میں دخل دے رہی ہے اور کانگریس بلکہ سمرتھن میں کھڑے ہو کر بھی سرکار کو دوسری طرف سے گھیرنے لگی ان کو بگر تلاک دیئے ہوئے ایسی کروڑوں مہیلائیں اس دیش میں ملے گی تو ایک طرح سے یہ میسیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی کم سنکھیا میں ہے تو اس کو ہم انٹر فیر کریں گے یہ میسیج سماج میں نہیں جانا چاہیے یہ دیش کا احیط ہوگا سوہبھاوی گروپ سے ایسے لوگ ہم لوگوں تو آسچارج لگتا ہے کہ جو لوگ دنگے بھرکواتے ہیں مسلم مہیلائوں کو بیدوا بناتے ہیں جو لوگ گاؤں کا گاؤں بستی کا بستی جلاتے ہیں تم طرح نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں تم طرح نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں ایسے لوگ ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کے مسلم مہیلائوں کے بکش میں آسو بہاتے ہیں تو آپ آسچارج کے علاوہ اور آسچارج کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں یہ ترکشت مہتے ہیں کہ شریعہ کو ہے برباد کیا جا رہا ہے اور اسلام خطرے پہلے تو میں ایک مسلمان کے ناتے کچھ بولنا چاہتا ہوں جو کلمہ پڑا ہو جو کلمہ پڑا ہو وہ کس حیثیت سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام خطرے میں اگر وہ اسلام کو سچا مذہب مانتا ہے تو کبھی خطرے میں ہوئی نہیں ہے کچھ خطرے میں نہیں ہے صرف کچھ مسلمان مردوں کی جو زبرزستی ہے صرف وہی خطرے ہیں 2015 میں ہوئے ایک سروے کی مطابق 86 فیزدی مسلم مہلائیں چاہتی تھیں کہ تین طلاق کے خلاف مسلم دھرم گروہ قدام اٹھائیں 89 فیزدی مسلم مہلائوں کا ماننا رہا کہ سرکار ان کا درد سمجھے اور کانون بنائے 91 فیزدی مسلم مہلائوں نے مانا کہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ ان کے پتی ایک پتنی کے رہتے دوسری شادی کریں لیکن دھرم کے نام پر جب ایک نہیں چلتی دیکھی تو تین طلاق سے طلاق پر راجنیتک حلالہ کا نیا طریقہ راجنیتاؤں اور مسلم دھرم گروہوں نے خوج لیا آپ ایک طرح کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا وہ ایفیکٹیو ہی نہیں ہوگا تو جب کوئی ہم کرائیم کریں گے ہی نہیں تو سزا کیسے ہوگی یہ کونٹرڈکٹری باتیں ہیں بل میں جو سرکار جو میڈیا میں آیا ہے جو پرابدان ہے تو سبھاوی گروپ سے ان کو ختم کرنا چاہیے اور کونٹرڈکٹری کا کوئی پرابدان نہیں ہونا چاہیے سزا آپ دے رہے ہیں اس شخص کو جس سے آپ نیکس سیکشن میں کہہ رہے ہیں کہ آپ بائیف کو مینٹینڈ بھی کرے گے تو آدمی جیل میں ہو کر تو مینٹینڈ کیسے کرے گا تو یہ صرف کونٹرڈکٹری باتیں ہیں اس کا مضبط آپ عورتوں کے مفادیں بھی نہیں لے رہے ہیں اپنا آپ کا جذبہ جو پرسنل لاغ کے خلاف ہے جو بی جی پی کا میری فیسٹو ہے کہ ہم یونیفران شیل کوٹ لائیں گے اور پرسنل لاغ ختم کر دیں گے کہ اس کی ترجمانی کر رہا ہے عورتوں کے مفاد میں نہیں ہوئی کرمنل پروسیجر کے اندر لے کر آ جائیں گے تو آپ نے جس عورت کے حق کے لیے آپ یہ بل لانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی کے خلاف جا رہا ہے اس کو طلاق ابھی ہوئی نہیں ہے اور اس کے شوہر کو آپ نے کیونکہ وہ قانون کی نظر میں تو شوہر رہے گا آپ نے اس کے شوہر کو تین سال کے لیے جیل میں بند کر دیا کچھ راجنیتاؤں اور مسلم دھرمگوروں کی مانے تو تین طلاق کے خلاف سرکار کے بل میں کھامی ہے ان لوگوں کے مطابق تین طلاق دینے والا اگر جیل جائے گا تو بھتتا کیسے پتنی کو دے گا اس سوال کا جواب ہم آپ کو دیش کے قانون منتری لوگ سبا میں ہوئی چرچہ پر جواب دینے والے منتری ایم جے اکبر اور دیش کے جانے والے سمویدھان ویشے شگی سوالی سو رابجی سے سنوائیں گے اس سے پہلے آپ کو دیش کی مسلم محلاؤں کی آواز سننی چاہیے تاکہ تین طلاق سے طلاق پر راجنیتک حلالا کرنے والے راجنیتاؤں کو آج جواب مل سکے کوئی بھی آپ کرائیم کرتے ہیں تو جب تک آپ سزا کا ڈر نہیں پیدا کریں گے تو وہ کرائیم کیسے رکے گا بتائیے تو یہ اس میں بہت ضروری ہے کہ تین سال کا بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ میاد اور بڑھا دینی چاہیے جو ٹائم بانڈیشن ہے میرے ساتھ ہوا اور مہراؤں کے ساتھ نہ ہو ان کے لیے ان کی زندگی سمرے اچھی رہے ایسے سزا رکھ دی گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے جانتے ہیں پاکستان تک میں تین طلا غیر قانونی ہے ایک سال کی سزا اور جرمانہ پاکستان میں لگتا ہے لیکن بھارت کی راج نیتی میں کچھ دلوں اور نیتاؤں کو دھرم کی سیاست کا ایسا موتیا بند ہے جنہیں فیلال مسلم مہلاؤں کا سوابی مان کم نظر آتا ہے اسلامی دیشوں تک میں ٹرپل طلاق پر سخت قانون بنے ہیں لیکن بھارت جیسے دھرم نے ایک دیش میں جب سرکار نے کوشش کی تو راج نیتی کرنے والے باج نہیں آئے موسیلی بھارت کی کیوں بناتے ہیں ہم ایسے رشتے جو پل دو پل میں ٹوٹ جاتے ہیں وعدہ تو کرتے ہیں تا عمر ساتھ نبھانے کا لیکن ہلکی سی آندھی میں بکھر جاتے ہیں مجھے تو اس قانون میں ایک گمی دکھائی دیتی ہے کی جو ملہ مولوی اس میں ہستک شیف کرتے ہیں تلاکت بددت کے گواہ بنتے ہیں ان کے خلاف دی کانون ہونا چاہیے میرے پرائیماری ابجیکشن to the introduction of this bill is twofold one the parliament lacks legislative competence because this bill violates the fundamental rights secondly madame this bill lacks basic legal coherence and is inconsistently existing legal framework madam madam this bill if it is passed will will be an injustice to muslim women will lead to abandon the muslim women what the bill is required is to make a law wherein 20 lakh women who are abandoned by marriage people issue johan miralee weekend bookman just a lakh another couple of najriages oh my retrouver issue is up to your and that's why yeah that locating is SPECIFIC and that's why into the schean von all وہ یہ بڑا ایشہ ہے کہ میں تجھے کل تلاک دے دوں گا اور تلاک دے دوں گا تو کہاں کھائے گا کھانے کو نہیں دیں سماج میں تری اوقات نہیں ہوگی اور یہ ختم ہوگا ہے یہ ختم ہوگا ہے اور جس دن یہ ختم ہوگیا میں کہتا ہوں پھر ایک نئی جان آجائے گا ایک نئی جان آجائے گا جس دیش میں آج تک بات بات پر مسلم محلائیں تین تلاک کی کپرتھا کے کاران بے سہارہ کر دی گئی ان کے حق کے لیے جب سرکار سخت کانون بنانے والا بل لائی تو کچھ لوگوں کو سیاسی چنطہ ست آنے لگی پہلا سوال وہ یہ کھڑا کرنے لگے کہ تین تلاک دینے والا تین سال تک کی جیل چلا جائے گا تو کیا یہ غلط ہے سب سے پہلے دیش کے جانے والے سمیدھان میں شہش شکی سولی سوراب جی کو اب آپ سنیے سیدہ ہے تاکہ مسلم محلاؤں کے ساتھ انیائے نہ ہو اسی قرآن شیعہ پرسنل لابورڈ بھی تین طلاق دینے والوں کو سزا ملنا ضروری بانتا ہے آل انڈیا شیعہ پرسنل لابورڈ اس کا ویلکم کرتا ہے اس کا سواگت کرتا ہے کیونکہ ہم تو دوہزار سات سے سڑھائی جو رہو ہیں اور آل انڈیا شیعہ پرسنل لابورڈ یہ چاہتا ہے کہ ایک مجیس میں ایک سٹنگ میں یہ جو تین دفعہ تلاق 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 ہے یہ پوری طریقے سے ختم ہونا چاہتا ہے اس کا اسلام میں کوئی کاسی اپنی اور جو سزا کا پرویدھان ہے تین سال کے میرے خیال سے وہ کام ہے وہ زیادہ ہونے چاہتا ہے پھر بھی کٹر پنتی ریوازوں کے چشمے سے ہمیشہ دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ سزا دینا گلت ہے تو انہیں قانون منتری روشنکر پرسات کا یہ جواب ضرور سننا چاہیے اگر آپ بہو کو چلائیں گے تو آپ کو عمر قید کی بھی ہو سکتی انجری ہوگا تو سات سال کی ہوگی اس سمیں سوال کیوں نہیں اٹھتا ہے کیا پرواہ کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں دھارہ 498A ڈاوری پریبیشن ایک ہے دھارہ 498A ڈاوری پریبیشن ایک ہے دھارہ 498A ڈاوری پریبیشن ایک ہے یہ کہا جائے یہ تو شادی کا ماملہ ہے یہ تو سیویل ہے اس میں کرنل کیوں لا رہے ہیں کاؤنسلر بیٹھا دیجئے کاؤنسلر سمجھائیں گے اور ڈاوری پریبیشن ایک کمیونٹی نیوٹرل ہے ایک بات پہنگا جائے تو اس سمیں تو یہ بات ان سے نہیں کہی گئی تھی کہ آپ مسلم سماج کی بیٹیوں اور پتیوں کو کیوں تنگ کر رہے ہیں جو بات آج ہٹھائی جائے رہی ہیں میں اس پہ ایک اور بات ہوڑنا چاہوں گا کانون کی بات آئی تو ایک دھارہ ہے 496 پینل کورٹ اگر آپ نے فراودلن طریقے سے مریض کرنے کی کوشش کی تو آپ کو کچھ سال کی سجا ہو جائے ایڈلٹری کرنے کی کوشش کی تو آپ کو پانچ سال کی سجا ہو جائے اور میں سارے پراؤدھانوں کو پڑھ نہیں رہا ہوں یہ سارے پراؤدھان کہیں نہ کہیں مریض سے جڑے ہوئے ہیں اور جب یہ کانون بن رہے تھے تو تو یہ بات نہیں ہٹھائی رہی تھے اسی لیے آج ابی پی نیوز کی رائے ہے کہ دیش میں تین طلاق کے خلاف جب سکت سزا اور جرمانے والا کانون بننے جا رہا ہے تو اس پر دھرم کی آڑ میں نیتاؤں کو راجنیتی نہیں کرنی چاہیے آپ اس رائے سے سہمت ہیں تو 842-840000 پر مست کال دے کر گھنٹی ضرور بجائیے کل رات دس بجے گھنٹی بجاؤ میں جنتہ کے پیسے سے بربادی کرنے والی سرکاروں پر ریپورٹ آپ نے دیکھی تھی ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ دیش کی جنتہ اگر ایمانداری سے ٹیکس چکاتی ہے تو کیا دیش کے وطمنتری کو ایسے کرداتاوں کو پیسے کا پورا حساب نہیں دینا چاہیے اس پر گھنٹی بجاؤ کے درشکوں کی رائے باپ سنیے ٹیکس کا جو بھی پیسہ اس ہی جگہ خرچ نہیں ہو رہا ہے آخر وہ جاتا رہا ہے کیا وہ چناؤں میں لگ رہا ہے یا کہیں اور لگ رہا ہے حساب تو دینا ہی پڑھے گا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے ہر آدمی کوئی مانداری سے ٹیکس دینا ضروری ہے تو آپ کو بھی یہ ٹیکس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے کہاں خرچ ہونا یہ بتانا ضروری ہے سرکار لوگوں سے پچاس طرح کے ٹیکس لیتی ہے لیکن خرچہ نہیں کر باتے جنتا کی پیسے کی بربادی ہوتی ہے جنتا کی حق پر ڈاکر نہیں ڈالا جائے گا سرکار کو اس کا حساب دینا ہوگا 842284000 پر مسٹ کال دے کر آپ بھی ہمیں اپنا ویڈیو سندیش بھیج سکتے ہیں یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے